اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد ایک بار پھر اڈیالا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے کیس کے دوران اور حسب معمول عمران خان صاحب کو تو اسی طرح پوری تمات پایا لیکن انہوں نے ایک سپیسیفک ڈریکشن دی ہے وکلاہ کو اور اپنے ایمین ایز ایم پی ایز سائبان کو کہ جہاں بھی ہمارے اسیران کے کیسز ہیں ملٹری کوٹس کی کیسز ہیں سپریم کوٹ میں کیس لگا ہوا ہے یا اسیران کے اور جہاں لاہور میں کیسز ہیں اسلام آباد میں کیسز ہیں بشرا بی بی کا کیس ہے خان صاحب کا اپنا کا کیس ہے اس میں وکلاہ اور پارلیمنٹری لیڈرز ایمین ایز سائبان ایم پی ایز سائبان ضرور اپنی حاضری یقینی بنائیں اور آج اڈیالا آکے جب مجھے یہ پتہ لگا کہ پرویز خٹک صاحب آج امران خان صاحب کے خلاف قواہی دینے آئے ہیں بحیثیت پشتون بحیثیت پاکستانی بڑا دکھ ہوا کہ خٹک صاحب کو امران خان صاحب نے بہت عزت دی اور وزیر اعلیٰ بنایا اس صوبے کا جس صوبے میں محترم خٹک صاحب چالیس سال سیاست کرز کیا انہوں نے لیکن ایک ایریگیشن کے وزیر سے آگے نہیں جا سکے امران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستانی نیوکلر سٹیٹ کا وزیر دفاع بنایا اور جب وقت آیا امت کے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنے کا سیاستیں دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں آپ کی تو عادت ہے پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں پارٹیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن صدیوں میں کبھی موقع ملتا ہے امت کے لیڈر کے ساتھ سٹینڈ لینے کا افسوس ہوا کہ جب وقت تھا وفا کا جب وقت تھا غیرت دکھانے کا خٹک صاحب آپ نے مایوس کیا میں پھر بھی آپ کا اعترام کروں گا لیکن جس طریقے سے آپ امران خان صاحب سے پیچھے ہٹے ہیں آپ کو جواب نوشیرہ آپ کی اپنی عوام نے دے دیا ہے تو میں اس پہ آپ کو کیا کہوں کہ ایک کل کے نوجوان امران خان صاحب کے صفائی شاہد کو جتایا میسج آپ کو یہ ہے کہ خٹک صاحب ہم آپ کے ساتھ تک تک تھے جب تک آپ امران خان صاحب کے ساتھ تھے میں اور کچھ نہیں کہوں گا میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ باقی کل سپریم کورٹ میں ریزرڈ سیٹ کا جو کیس ہے وہ سنا گیا خواتین کا مانورٹیز کا پوری قوم اس کی طرف نظرے کی ہوئے ہیں امران خان صاحب کو بھی امید ہے آج ملاقات بھی ہوئی ان کے ساتھ اور اس میں ریزرڈ سیٹ اور ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہم سب کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا امران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جمہوریت میں ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک جماعت کا حق کسی اور کو آپ دے دیں پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے تیعت یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری خواتین کا اور مانورٹیز کا جو رائٹ ہے وہ طریق انصاف کو دیا جائے اور یہ سب چیزیں محترم چیز جسس صاحب کے سامنے اور جو تیرہ محترم جج بشمول ہے جناب چیز جسس صاحب کل اتنے بڑے بینچ میں فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے سامنے یہ چیزیں یاد تھی کہ وہ کون سے عوامل تھے جس نے تحریک انصاف کو مجبور کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی ایک جماعت میں وہ پارلیمنٹری پارٹی میں جائیں کیوں وہ گئے کیونکہ الیکشن سے نومینیشن پیپرز جمع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہم سے ہمارا نشان جو ہے وہ چین لیا گیا ملکی سب سے بڑی جماعت کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں سلام ہے پاکستانی قوم کو جس طرح انہوں نے نشان ڈونڈونڈ کے عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو کامیاب کیا